اسلام علیکم جی دو دو تین تین بینکوں کا جو کلائنٹس ہیں ان کا ڈیٹا بلیک ویب پہ بکڑا ہوگا تو اس کے بارے میں کیسے کوئی سکیور ہوگا تو مطلب ہمارے جو ہے میزان بینک اور یو بی ایل اور اس طرح کے کافی سارے بینکس ہیں نا جن کا ڈیٹا بکڑا ہے اور وہ کسی نے بریک ان کیا ہے فائر وال سٹوڑی ہیں اور وہاں سے ڈیٹا اٹھا کے اس طرح بلیک ویب پہ بیچنا شروع کیا ہے تو پی پال نہیں آرہا تھا اور پی پال نہ آنے کے ویسے پاکستان کے اندر آئی ٹی کی ڈیویلپمنٹ جو ہے خاص طور پر آن لائن ورکنگ کی ڈیویلپمنٹ رکی ہوئی ہے ہم بھی اس میں شور مچانے والوں میں شامل رہے ہیں اور گشتہ کوئی آٹھ دس سال سے مچا آ رہے تھے پی ٹی آئی کی ایک اومت میں بھائی تو ہمیں بڑی توقع تھی کہ یہ آتے ہی پی پال اور اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے تقاضے پورے کر کے ان کو آن لائن کر دیں گے وہ لگ بات ہے کہ انہوں نے آ کے وی پی این کلاوڈ بھی وغیرہ بھی سارے اڑا دی ہیں جب سے وہ باجوہ صاحب نامی ایک صاحب پی ٹی اے کے چیئرمنٹ بنے دو چار دن ہی ہوئے ان کو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ نیک کام کیا ہے تو ورک فرم ہوم والے تو اڑ گئے نا بچارے سارے لیکن یہ دوسرا موضوع ہے ہم جس آج موضوع پر کام کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم نے کام کیا ہے یا ہم تک انفرمیشن پہنچی ہیں جب موجودہ حکومت برسرک دار آئی تو تھا کہ یہ تو آتے ہی پی پال تو آن ہوگا نہیں ہوا پی پال آن کیوں نہیں ہوا ہمارے پاس یہ سٹوری گزشتہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ڈیڑھ سال سے ہے کیوں نہیں آن ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ چونکہ پی ٹی آئی کے اور اس کے ساتھ آنے والے سارے لوگ واردات کے لئے آئے تھے اور واردات کے لئے آئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ بس حکومت ملی ہے تو ایک لمبی واردات ڈالی جائے تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک تجربہ ہوا تھا گوگل تیز کا آن لائن پیمنٹ کے حوالے سے گوگل نے ایک اپلیکیشن متعرف کروائی ہے وہاں پہ وہ بڑی کامیاب گئی اور اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ کام پاکستان کے اندر جو کریم ہے جسے کہنا چاہیے مدسر صاحب ہیں کوئی کریم کے انہوں نے کام کرنا شروع کیا کہ کریم پہ جسے کہنا چاہیے وہ لائی جائے انٹروڈیوز کروائی جائے وہ جب اس کے اوپر گوگل تیز ان انڈیا کریم تیز ان پاکستان اس کو انٹروڈیوز کروائی جائے تو اس کے اوپر ایک کی نظر پڑ گئی جس کا نام جہانگیر ترین تھا اس نے کہا کہ ہم اپنا کیوں نہ کام اپنی وار بات کیوں نہ ڈالیں اپنا کام کیوں نہ کریں دیجٹل پاکستان تو دیجٹل پاکستان کی جو فاؤنڈیشن ایک ادارہ بنایا گیا ریجسٹر کروایا گیا اسی سی پی کے اندر جس کے جانگیر ترین صاحب ان کے وکیل مدسر کریم والا اور تانیا گوگل علی یہ سارے لوگ اس کے بورڈ آف ڈریکٹر کے اوپر آ گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ پیسے کہاں سے ریز کرے اب یہ ایک ادارہ تھا نون پروفٹیبل انسٹیوشن انہوں نے بنایا اور نون پروفٹیبل انسٹیوشن بنایا کہ کام کیا کرنا تھا انہوں نے یہ والا ڈالنا تھا کام پی پال کو روک دیا پی پال نہیں آرہا ٹھیک ہے وہ حکومت جو ڈیجٹل کے نتیجے کے اندر برسے ایک در آئی اس نے آتے ہی پی پال والے دروازے کو بند کر دیا کہ یہ اندر نہ آسکے اور بیک گرانڈ کے اندر یہ اپنی واردت ڈالنی شروع کر دیا اور یہ واردت کافی ایڈوانس لیول پہ لے گئے کیونکہ مدسر نے بہت سا عمر کر لیا ہوا تھا یہ جب ایڈوانس لیول پہ لے گئے تو اب ہوا کیا ہوا یہ کہ جناب تانیا گوگل والی جو تھی اس کو تو لے کے ہی جہانگیر ترین صاحب آئے تھے اور جہانگیر ترین صاحب نے اس واردت یہ واردت ڈالنی تھی اور اس کے اندر وہ تھے اور جہانگیر ترین صاحب کی اندبن ہو گئی جب اندبن ہو گئی تو جو ان کے ریفرنس سے آئے ہوئے بندے تھے ان کو بھی انہوں نے امیران خان صاحب نے پڑھے پڑھے کرنا شروع کر دیا اور تانیا جو تھی گوگل والی آخری بجائی نے کوشش کی اپنی نوکری بچانے کی اس نے پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ کے سوالوں کے جواب دیئے لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوئی تھی اب ان کا خیال تھا کہ یہ جو ڈیجیل فاؤنڈیشن ہے بائی دوئے ڈیجیل فاؤنڈیشن میں انہوں نے دس ملین ڈالر کی جو ہے وہ تھوک لگا لی تھی اپنے بلکیٹ فاؤنڈیشن سے بلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن سے دس ملین ڈالر انہوں نے کمیٹ کروا بھی لیا ہوا تھا اور اگر یہ پروجیکٹ سیل تھرہو کر جاتا تو ادھر سے بھی مل جانے تھے پیسے لیکن جب ان سے بلا کے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو انجیو کھڑی کی ہے سرکار کے زیر سائحہ اس کی فنڈنگ کہا سے آئی تھی تو انہوں نے بڑا کندے چکا کے کہا جیے دیں گے لوگ جو ہے اب یہاں پہ لوگ جن کو اس پاس منظر کا نہیں پتا وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ سرکاری عدہ استعمال کر کے پہلے ایٹڈیاں وہ باردت نہ پہا رہے ہیں وہ سرکاری عدے کے بغیر ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے کہا اب دیکھیں نا آڈیو آگئی میرے تک تو پہنچ گئی ہے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا شہباز گل صاحب جو ہیں یہ کسی چینل کے مالک کو دمکیاں لگا رہے ہیں اس نے ریکارڈنگ کا لی اور آپ کا چینل آفئر ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور آپ میری بات مانیں اور یہ کریں اور وہ کریں یہ کسی بھی دن سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی ضرورت پڑتی جب بھی ان کا استیفہ لینا مطلوب ہوا تیسرے لائن میں یہ ہے نا ہاں جی ہاں تیسرے لائن میں یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے وہ جو میڈیا مالک ہے اس نے وہ ویڈیو جو ہے وہ پرائم میسٹر کو بھیجوائی ہے تو اب اگر پرائم میسٹر کو بھیجوانے سے اس کا مطلوبہ ریزلٹ نتیجہ برامد نہ ہوا تو پھر وہ آپ کو اور مجھے سننے کے لیے مل جائے گی ٹھیک تو یہ ہے اس لیے وہ دوستوں سے مشورہ بھی کرتے پھر رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے ہی ڈیزائن کیوں نہ کر دوں اور ان کے دوست جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا بھی دیتے ہیں کہ جی ہم سے مشورہ جاری وہ تو اس میں آ گیا تو مدسر صاحب کے آنے کے بعد جی وہ بڑے پر لگ گئے اس کو یہ چیز آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی تھی میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اچھا تھا پاکستان کے اندر پیمنٹ کا آن لائن پیمنٹ کا اور اوورسیز پیمنٹ کا ایک اچھا سسٹم ہو جاتا جس کو دوسرے ممالک کی بھی جو سپورٹ تھی یا ریکنیشن جتی وہ حاصل ہو جاتی لیکن نہیں ہو پایا اور آخری وقت میں آ کے کیا ہوا کہ وہ جو گوگل والی تانیاں جو تھی وہ چونکہ جانگیر ترین کے کوٹے سے آئی تھی اور جانگیر ترین جو ہے وہ اب پرسانہ نان گراتا ہو چکا ہوا یا پارٹی کے اندر ان لوگوں کی گریفت مضبوط ہو گئی ہے پینسل خٹک سے لے کے اور اسد عمر تک جو کہ جانگیر ترین کو اپنا دشمن نمبر ون سمجھتے ہیں تو لہٰذا جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس آس پہ اس ملک سے بھاگ گئے اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں داگنا اچھا لفظ نہیں ہے چلے گئے اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ انہیں پتا ہے کہ وہ کسی کو چھے ماہ کی ڈیڈلائن ملی ہوئی ہے اور چھے ماہ کی ڈیڈلائن میں سے ڈیڑھ ماہ گزر بھی گیا ہے تو ڈیڑھ ماہ گزر گیا ہے تو اب جانگیر ترین صاحب وہاں پہ انتظار فرمارے ہیں لیکن ان کے جو لوگ ہیں ان کو چن چن کے نکالا جا رہا ہے مجھے تانیا سے کبھی بھی کوئی ہمدردی نہیں رہی وہ ہاف پاکستانی ہے کیونکہ یورپ کے اندر جو ہے وہ ماں کا نام ساتھ میں چلتا ہے تو ان کے نام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کچھ لوگ میرے جیسے جو ہے اسے تانیا دریس بھی کہتے ہیں لیکن وہ جو نام ہے وہ ان کی والدہ کی طرف سے آیا ہے تو اس کا مطلب ان کی والدہ تو پاکستانی نہیں ہے تو ہاں پاکستانی ہیں والدہ ڈالنی تھی چونکہ گوگل میں یہ تجربہ ہو چکا تھا تو گوگل کا ہی کوئی بندہ آتا جو اس پورے سسٹم کو سمجھتا ہوتا اور اس کو ڈن کر سکتا تو اس لیے تانیا کو پک کیا گیا وہ چلی گئی ہے جانے والے لوگوں کے بارے میں میں کبھی برا نہیں کہا کرتا لیکن اصل میں یہ حقیقت جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ وہ جو پروجیکٹ لانچ ہو رہا تھا اور بلکل آگیا ورڈ آف تا لانچنگ پہ آگیا تھا اور انقریب آپ اس کے اناؤنسمنٹ سن سکتے تھے وزیراعظم اس کا افتطا کر سکتے تھے وہ نہیں آیا جی اور یوں جو ہے ان کو وہ اتنی محنت کرنے کے بعد ان سیرمونیسلی رخصت کر دیا گیا only because کہ پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ ان فائٹنگ ہے اور وہاں سے وہ چن چن کے جانگیتنین کے قریبی یا عزیز یا ان کے رکمنڈیز جو ہیں ان کو نکال رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ان کا گروپ کے اندر گروپ کہلیں یا پارٹی کہلیں پارٹی کے اندر ان کی سٹرنگت ہو جائے گی اس طرح ہوا نہیں کرتا اور جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ بیک فائر کرے گا بہت جلدی لیکن تانیا کا جو ڈپارچر ہے اس کے باقی اور ریالٹیز جو ہیں جو بھی لوگ بیان کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر میں ان کو چیلنج نہیں کر رہا لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اصل جو تھی وجہ وہ اس کی رخصتی کی یہ تھی آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی اللہ آپ کو آسانیہ اطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں